اتنا نازک ہے میرے شہر کے حاکم کا مزاج سچ ذرا زور سے بولوں تو بدک جاتا ہے آج کی بریکنگ نیوز کل رات گیارہ بجے امران ریاض خان لاہور سے اسلام آباد واپس آ رہے تھے کہ اس دوران انہیں اسلام آباد ٹول پلازا کے قریب گرفتار کیا گیا اس موقع پر پولیس اور رینجرز اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی پولیس ذراعی نے بتایا کہ لاہور سے محصول ہونے والی ہدایت کے بعد امران ریاض خان کو گرفتار کر کے ان کا موبائل ان کا پرس سمیت دیگر اشیاء پولیس نے قبضے میں لے لی پہلے تو گرفتاری کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر پھر فوٹیج سامنے آنے کے بعد اٹک پولیس نے گرفتاری کی تصدیق کی امران ریاض خان کی گرفتاری کو لیڈ کرنے والی ٹیم کی سربراہی آر پی اور راول پنڈی نے کی اور تصدیق کی کہ انہیں تھانہ ائرپورٹ منتقل کر دیا گیا ہے امران ریاض خان ریجیم چینج کے بعد سے باقی سب پاکستانیوں کی طرح اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے ملک کے ساتھ اتنی بڑی گیم کر دی جائے اور وہ خاموش رہیں جس طرح سے ناکام اور سیلیکٹڈ حکومت ہم پر لاکر مسلط کی گئی وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے جو چوروں کے دلوں پر جا کر لگتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہینڈلرز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں میرے نزدیک وہ غلطی پر غلطی کر رہی ہیں امران ریاض خان سے ان کے ہتھیار لے لیے گئے انہیں ہر طرح سے حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر جب باطل حق سے ٹکرائے گا تو اس کا بت پاش پاش ہو جائے گا یہ مقدمہ دیگر درج سترہ مقدمات کے علاوہ ہے پولیس ترجمان کے مطابق امران ریاض خان کے خلاف دھانا سٹی اٹک میں الیکٹرونک ٹرائم ایک اور دیگر چھ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی آر میں شہری نے موقف اختار کیا کہ اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں امران ریاض خان نے پاک فوج کی ساکھ کو نقصان پنچانے کی کوشش کی وزیر قانون پنجاب احمد ملک خان نے تصدیق کی کہ احمد ریاض خان کو زلہ آٹک راولپنڈی ٹویین سے گرفتار کیا گیا ان کے خلاف پنجاب میں مقدمات درج ہیں اس لئے انہیں صوبے کی حدود سے ہی گرفتار کیا گیا انہیں کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ اسلام آباد سے گرفتاری عمل میں آئی دوسری جانب امران ریاض خان کے وکیل میاں علی اشفاق نے بھی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جس وقت گرفتاری عمل میں آئی وہ میرے ساتھ موبائل پر بات کر رہے تھے میاں علی اشفاق نے بتایا کہ امران ریاض کے خلاف پنجاب بھر میں سترہ مقدمات درج تھے جس پر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تو عدالت نے ملک بھر کے متعلقہ داروں کو گرفتار نہ کرنے کی ہدایت کی تھی ہم اس گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کریں گے اور امید ہے کہ معزز جج صاحبان عدالتی حقام کی خلاف ورزی پر سخت ایکشن لے کر امران ریاض کو رہا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے